117 کلیرلی states that the budget shall be dealt with by the assembly in three stages namely discussion relevant to the budget as all, discussion on expenditure charge upon the provincial consolidated fund and number three, discussion and voting of demands of grants اگر آپ پھر بھی insist کرتی ہے حکومت کہ ہم 2018 اور 2019 کے budget کے اس پہ بحث کریں گے میرے آپ کے پاس دو پی ایس ڈی پیز ہیں ایک لو کالیٹی پی ایس ڈی پی کل پرسوں جو ہمیں دی گئی تھی ایک یہ جو نیا پی ایس ڈی پی ہے ایک پرانی پی ایس ڈی پی ہے دوہزار اٹھا رہا ہوں اس آپ کے پاس ہے نہیں ایک اوپی سے if you don't have it جناب سپیکرز کے آخری صفحے پہ جائیں رول کے تحت قانون کے تحت ویسے بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بڑا ٹیکنیکل فالت ہے یا انٹینشنلی we are trying to hide certain things کہ ہمیں پتہ نہ چلتا تاکہ ہم اس کی تیاری کرتے یہ پرانی پی ایس ڈی پی دوہزار اٹھا رہا انیس ہے اس کا پیج آخر ہے پی ایس ڈی پی ابسٹریکٹ سیکٹر وائز 2017 and 18 جب بھی کوئی پی ایس ڈی پی بنتی ہے نہیں جو بھی نئی پی ایس ڈی پی بنتی ہے اس نئی پی ایس ڈی پی میں پچھلے پی ایس ڈی پی کا ابسٹریکٹ شامل کیا جاتا ہے یعنی اس میں کیا خامیاتی کیا کمی تھی کتنا خرچہ ہوا کتنا خرچہ نہیں ہوا کس سیکٹر میں کتنے پیسے بچ گئے کیا ڈیفیسٹ ہو گیا اسی لیے آپ اگر گزشتہ دس پی ایس ڈی پی کی کوپی کہیں میرے گھر میں ہے اگر کئی اور نہیں ہے آپ کو دعوت دیتا ہوں سب کو آکے دیکھ لیں یہ وہ آخری صفحہ ہوتا ہے جو یہاں پر موجود ہے اور یہ نئی پی ایس ڈی پی ہے جو اس دن ہم آج سے توڑ توڑ کے نکال لے تھے کیونکہ سارے صفحے جڑے ہوئے تھے آخری وقت پہ لائیا گیا اور یہ نئی پی ایس ڈی پی ہے دو ازار انیس اور بیس کی جس پہ بلوستان کا لوگو تک بھی نہیں ہے بلوستان کا بجت چھار سو بارہ پلین کا بجت اس کی پی ایس ڈی پی کی کوالیٹی یہ جناب والا آپ دیکھیں آخری صفحے پہ مجھے دکھا دیں جب یہ ہے ہی نہیں تو جب تک یہ پی ایس ڈی پی درست ہو کے نہیں آتی آپ مطالبات ذر کا جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دو ازار اٹھارہ انیس کے بجت میں انہوں نے اخراجات کیا کیے آپ کو یاد ہوگا دو دفعہ رولنگ اس اسمبلی سے گئے سپیکر صاحب نے دیئے کہ دو ازار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی کی مد میں کیا اخراجات ہوئے ہیں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں کن کن موقعوں میں گئے ہیں ابھی آپ کوئیٹا میرے ساتھ نکلیں میرے گھر کے سامنے توڑ پور شروع ہیں چالیس کروڑ روپے نالیوں میں پینکا جا رہا ہے ایک رات میں تیس جون سے پہلے بلوستان کی ساری دولت اسی لئے ہم رو رہے تھے دو ازار اٹھارہ انیس کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے تھے کہتا ہے سٹون پتہ نہیں پیچنگ ہوتے ہی ہے ایڈمنسٹیشن کر رہا ہے ایڈمنسٹیشن کر رہا ہے فیزیکل پلاننگ والے کر رہے ہیں ڈوکل گورنمنٹ کر رہا ہے لیکن میرے گھر کے سامنے بنی بنی روڈ دوبارہ توڑ دی آج بن رہے ہیں ایڈمنسٹی کے ساتھ پچھلے آگے پیچھے سی ایم صاحب وزیراعلا صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ ہوتا ہے بلوستان میں پریکٹس اور میں نے اسی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب پی ایس ڈی پیز بنتی ہیں اسی لیے بنتی ہے سال کے آخری مہینے اور آخری ہفتے میں بلوستان کے عوام کے خون پسینے کی دولت جو ان کی دوائیوں پہ تعلیم پہ سہت پہ روزگار پہ عزت نفس پہ پینے کے پانی پہ لگنی چاہیے تھی وہ آخری دنوں میں جو ہے نالیوں میں جو ہے پیک دیا جاتا ہے ابھی بھی جا کے آپ دیکھیں بہضا یہ جو مطالبہ تزرکہ تین کا مطالبہ ہے سنا بلوچ سنا بلوچ سنا بلوچ صاحب یہ نوٹسیز جو جمع کرائیں یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے جہاں نظر آ رہے ہیں زیادہ تر اپوزیشن والوں نے جمع کرائیں میں اس کا بھی بتاتا طالبات اس زرز جو ہوتے ہیں وہ بلکل ہم جمع کروائیں گے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں پروسیجرز آپ رولز اور ریگولیشن کے تحت چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں بہت سی چیزیں تیکنیکل ہوتی ہیں پتہ نہیں اتنی جلبازی ہو رہی تھی اسی لیے آپ دسکشن پہ جائیں میں نہیں چاہتا کہ جتنی ٹیکنیکل خامیز ہیں جو ہم نے یہاں نکالی ہیں بولنا بھی نہیں چاہتی یہ صوبہ ہمارا ہے ہماری بے عزتی ہوگی ہمارے پاس اتنی بڑی مشینلی ہے جس پہ تین سو ارب تین سو ارب روپیہ جو ہے ہم بلوچستان میں سرکاری مشینلی کی جو ابھی نواب صاحب نے کہا جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ہم گورنمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود ہر سال کے بعد یہ بیمار شدہ پی ایس ڈی پی کی کوپیے میں ملتی ہے یہ تقریف میں بے بے اس میں جانا نہیں چاہتا سو جناب سلیکر لیٹس سارٹ ویڈیسکشن تو پھر ہم معاملہ آپ کو آگے بڑھائیں تین کیو مچ